دوستو میں حکیم نویندتہ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بابا حکیم درباوالے میں آپ سب کا ہاتھی کبھی نمی کرتا ہوں بھائیو آج ہم مالیہ حربل کی ایک مشہور پیٹن برانڈ کنفیڈو ٹیبلٹ پر بات کریں گے اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا کیا استعمال ہے کن کون کونسی تینڈیشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے دوستو کہ میں اپنے ٹاپک پی شروعات کروں سبھی پرانے دوستوں سے میرا نمیدن ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں جو دوست میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میرا یہ نمیدن ہے ان سے بھی میری یہ التجاہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکائب کریں اور کونے میں بیل آئیکن والی گھنٹی کو ضرور دمائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹرکیشن آپ تک پہنچے رہے بھائیو آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے میں سیدھا اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کنفیڈو ہمالیا ہربلز کا ایک پریٹن برانڈ ہے جو کہ پورش روگوں میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے ایریکٹرائیل فنکشن کی کمی ٹیسٹو ٹرین کو لیبل کی کمی سپرم میں جو گارہ کرنے کے لیے سپرس اکون کم ہو یا سیمن اکون کم ہو تو اس کے لیے استعمال کی جاتا ہے شکرانو ویدھی میں بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے شکرانو کے اندر گتی شلطہ لانے پہ بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوستوں میں سب سے بڑی بات بتاؤں شیگر پتن پہ یہ رام بان مقصہ ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مطروں دھات روگوں پر یہ بہت جیدہ کام کرتا ہے جیسے جاہے ویرے دات ہو یا موٹر دات ہو تو اس پہ بہت جیدہ اپنا جو ہے اثر کرتا ہے اس کے علاوہ دوستوں میں بتا دوں وہ لوگ جن نے شیگر پتن کی پراؤلم ہے اور پراپر سیکچل سٹوک نہیں منٹین کر سکتے اور سیکس دورنگ سیکس ان کو جو ایریکشن کی پراؤلم دیتی ہے ان کے لیے بہت جیدہ استعمال اور بہت ہی جیدہ کارگر ہے بڑے بڑے ڈاکٹرز عموماً اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس ویڈیو کے معجم سے میں ایک چیز بتا دوں جب بھی کسی میڈیسن کا پریوک کریں یا کسی میڈیسن کو استعمال کریں تو آپ نے نجدی کی ویہد جی یا ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں یا کسی حکیم کی دیکھ ریکھ میں ہی اس کا پریوک کریں مٹرو اپنی مرجی سے کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر حکیم اور ویہد کسی دیسائر کرتا ہے کہ آپ کو کون سی کنڈیشن کے اندر کون سی دواز جو ہے دی جاتی ہے تو سب سے پہلے دوستو میں بتا دوں کہ اکثر مرے بیورس کی مجھ سے یہ کمنٹ رہتا ہے یہ کہاں سے ملتی ہے اور کتنے کی ملتی ہے تو مٹرو یہ سو روپے کی آپ کو ملے گی پچاسٹے بیورس میں لگ بگ ہوتے ہیں پچاسٹے ساٹے بیورٹ کی بیکنگ ہوتی ہے اور دوستو یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا آئیر ویڈک میڈیکل سٹور سے آپ کو ایزلی مل جائے گی تو دوستو یہ تھا اس کا کام اور یہ کہاں پہ ملتی ہے اور کتنے کی ملتی ہے آپ ذرا سا اس کے ہم کمپوزیشن پہ بات کریں گے جب تک کسی دوا کی کمپوزیشن پہ بات نہ کی جائے تب تک جو ہے مٹرو اس دوا کی سمجھ نہیں آتی تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو کے مادیل سے آپ کو پورنتا جانکاری پردان کروں تاکہ آپ کو کوئی شک نہ رہے یا کوئی آپ کو ڈوٹ نہ رہے کسی دوای کے مطالق یا کسی عشدی کے سمجھ دی تو مٹرو آپ کا سمجھنے دیتے ہوئے میں آپ اس کو کمپوزیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے سمجھے گا تو مٹرو اس کے اندر بیدھارو جو ہے تھارٹی ایم جی ہے تو بیدھارو جو ہے قوم شکتی کو بڑھانے میں یا سیمن کو گڑھا کرنے میں بہت زیادہ اپنی بھونکا باتا ہے اس کے علاوہ مٹرو اس کے اندر گوکھرو ہے جس کو ہم تو ہمیں گوکھرو یعنی گوکھرو کہتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے جو موتر سمجھنی پر آلوم ہیں یعنی یوٹی آئی انفیکشن ہیں آپ کے موتر میں دہات ہو یا بیر یا دہات ہو اس پہ یہ بہت ہی جیدہ اپنیوگی کرتا ہے مٹرو اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے جیونتی ہے جیونتی بھی اس کی جو ہے تھارٹی ایٹ کروم ہے تھارٹی ایٹ ایم جی ہے تو یہ تھارٹی ایٹ ایم جی جو جیونتی ہے یہ بھی کام چھک اور تیجنہ بڑھانے میں بہت ہی جیدہ اثردار صد ہوتی ہے اس کے علاوہ مٹرو اس کے اندر ایک بہت ہی جو کہ کارگر جڑی بوٹی پڑی ہے جس کو ہم اشوہ گندہ یعنی اشوہ گندہ نووری کہتے ہیں اور اس کی سنخیہ بہت جیدہ ہے اس کے اندر اس کے اندر لگ بگ اس کے اندر سیمٹی ایٹ ایم جی یعنی سیمٹی ایٹ میلی گرام جو ہے اس کے اندر اشوہ گندہ ہے جو کہ کافی ماترہ میں ہے اور یہ بہت ہی جیدہ کارگر ہے تو اس کے ساتھ اشوہ گندہ ہونے سے آپ کی جو سٹرس ہے اس پہ بھی یہ کام کرے گی جو میٹل سٹرس آپ کو رہتا ہے وہ بھی دور کرتا ہے اور آپ کے ویر یہ کگاڑا کرتا ہے ویر یہ بکار سماندھی روکل میں اور کام تیجنا یعنی کام شکتی کے بردی کرنے میں اور ایریکشن کرنے میں اشوہ گندہ کا بہت زیادہ جو ہے بھومی کا ہوتی ہے اس کے لئے سب سے زیادہ اس کے اندر اشوہ گندہ ڈالی گئی ہے جو کہ سیمٹی ایٹھ یعنی تھتر میلی گرام اس کے اندر ہے اس کے علاوہ میترو اس کے اندر جو ہے ونیا کہو ہے ونیا کہو بھی جو ہے ویر یہ بکار سماندھی روکلوں کو یعنی دہات پہ بہت زیادہ کام کرتا ہے اور سب سے بڑی چیز اس کے اندر پڑی ہے میترو وہ سوارن بھنگ ہے سوارن بھنگ میترو ایک بہت ہی کاریگر بھنگ ہوتی ہے جو آپ کی یوٹی آئی انفیکشن کو تو دور کرتی ہے ساتھ میں آپ کے ویرے کو شودن کرتی ہے یعنی ویرے کے اندر جو گتی شیلتہ لانے میں بہت زیادہ بھی اپیوک کی جاتی ہے جو سوارن بھنگ تو میترو ایک سادہ کمپوزیشن ہونے کے ساتھ ایک بڑیہ اور بے جوڑ دوا ہے یہ تو آپ اس کا استعمال کرنے کا میں طریقہ بتا دوں کہ ایک ایک ٹیبلٹ جو ہے صبح شام دوپیہ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں یا پھر اپنے جو کے وید کی پرمرش کے انصار آپ اس کا استعمال کریوگ میں لاسکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کم فیڈو ٹیبلٹ پہ بہت ہی سٹیک جانگاری کیونکہ میں نے بہت ہی باریکی سے آپ کو ایک ایک چیز اس کی بیان کی ہے اس کے گھٹکوں پہ میں نے بتایا ہے کی کونسی جڑی گھٹی کس کام آتی ہے اور اس کا کیسے کیا رول ہے یہ بھی میں نے آپ کو بڑی باریکی سے بتایا ہے تو مطر جن لوگوں کو سیگر پتن رہتا ہو موطر کی دہات ہو ویریے کی دہات ہو شکرانوں کی کمی ہو اور مطر جو ہے پراپار ایریکشن نہیں ہوتا ہو لگ میں تناہو نہیں رہتا ہو وہ اس دوا کو جو ہے کم سے کم ایک مہینے تک پریوگ کر سکتے ہیں ایک مہینے کے پریوگ میں آپ کو ایک اچھا ریلٹ آئے گا پھر آپ پندرہ دن کو سٹاپ کر دیں پھر ایک مہینہ پریوگ کریں تو یہ کوٹل سیف دواہ ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ لمبے سمیتہ آپ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کی میری ویڈیو ہمالیہ حربل کے ایک مشہور کریٹر بران گنفیڈو ٹیبلرس پر تو جاتے جاتے میٹرو جو جو باہی میری چینل کو دیکھیں میری ویڈیو کو دیکھیں پلیس سسکرائب چینل کو سسکرائب کر دیں اور بائیل آئیکن مالی گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ تک پہنچی رہے تو پھر اگلے اپیسوٹ میں ایک اور اچھی دوا کے بارے میں اور ایک نئی جانکاری کے بارے کے لیے میں آپ کے سامنے باتے دوں گا تب تک اپنا دھانے کے جائے جائے ویڈا